یہ اس وقت جو آپ میرے سامنے کیمرہ سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے مدرسے کا پہلا سی سی ٹی وی کیمرہ سیٹ اپ ہے جو ہم نے اپنے مدرسے میں تقریباً آج سے ایک سال پہلے لگوایا تھا اور یہ ہائیک وی ان یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائیک وی ان کا جو این اوو ڈی وی آر پڑا ہوئے سولہ کیمرہ وارا سیٹ اپ ہے یہ تو آج کس ویڈیو کے اندر جو این اوو میں مدرسے میں ہمارا جتنے بھی کیمرہ سیٹ اپ جو این اوو انسٹال ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں قسم سے مراد یہ اصل میں کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ صرف ایک سیٹ اپ ہے اور ایسے ہمارے پاس تین ٹائپ کے سیٹ اپ ہیں تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا تھی اصل میں لاہور جو این اوو ہم کیمرہ سیٹ اپ بائے کرنے کے لیے گئے ہوئے تھا ہمیں بالکل بھی کسی چیز کا نہیں تھا پتا ہے اس وقت کیمرے کے بارے میں کہ نارمل کیمرہ کیا ہوتا ہے آئی پی کیمرہ کیا ہوتے ہیں اور این وی آر ڈی وی آر یہ سارا کچھ فرق ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا ہم بس وہاں پر گئے ہیں اور ہم نے ان کو کہا کہ اچھے جو کیمرے ہیں آپ ہمیں وہ بس لے دوں پہلے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مدرسے میں ہم نے کہاں کہاں پر کیمرے لگائے ہوئے ہیں اور کیسے جو ہے نا وہ ہر طرف سے اپنے مدرسے کو ہم نے کور کیا ہوا کیونکہ مدرسہ ہمارا اصل میں عبادی سے تھوڑا سا ہٹکے ہے باہر کی طرف ہے اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ یارا سیکیورٹی کے طور پر جو ہے نا وہ کیمرہ سیٹپ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کوئی سکول کوئی انڈرسٹری ہے کوئی مدرسہ بغیرہ تو بہت زیادہ ضروری چیز ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو اچھے طریقے سے کیمرے کے ساتھ جو ہے نا وہ کور کر رکھے رہے ہیں بچوں کو جو ہے نا وہ اس وقت چھٹی تھی اور بچے ابھی میرے حیال سے کلاس لگ رہی ہے اچھا پہلی تو یہ ہے کہ یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں نا یہ سارا قرآن حال ہے ٹھیک ہے اور اس قرآن حال کے اندر چار کیمرے لگے ہوئے ہیں سائٹوں پر اوپر چار جو کونے ہیں یہ جو آپ کو سامنے ایک نظر آ رہا ہوگا کونے کے اندر کیمرہ اور اس کے علاوہ وہ ایک سامنے کیمرہ لگا ہوئے اس کونے کے اندر اور ایک یہاں پر اور ایک جو ہے نا وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چار کیمرے لگے ہوئے ان کے علاوہ یہ تین کمرے ہیں ایک جو ہے وہ ہمارا کمپیوٹر روم ہے اور اسی طرح ساتھ جو دو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی جو ہے نا وہ ایک کیمرہ لگا ہوئے کمپیوٹر روم کے لیے جتنے بھی ہمارے کمرے ہیں ان سب کمروں کے اندر بھی ایک تو ہم نے انسٹال کروایا ہوا ہے یہاں پر تو یہ بھی آپ ذرا اچھا کر سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی جو انہوں کو کیمرہ لگا ہوا ہے ابھی میں باہر آپ کو دکھاتا ہوں کہ باہر کس کس جگہ پر کیمرے لگئے ہیں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ دوسرے ٹائپ کے کیمرے ہمارے پاس اس وقت کون سے ہیں ایک تو یہ کیمرہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اسی طرح دوسرے کونے میں بھی وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمرہ لگا ہوگا ہے جس کے وجہ سے یہ باہر والا جدنا بھی بیو ہے اس سارے بیو کو ان دو کیمروں کے ذریعے ہم کور کر سکتے ہیں ایک تو یہ سیٹ اپ ہے ہمارے پاس اب پہلا ہے ہمارے پاس ہائیک وین کا یہ ٹو میگا پکسل کا کیمرہ سیٹ اپ ہے سارا اور اس کے اندر ہم نے مدرسے کی ساری سائڈوں کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے کور کیا ہوگا ہے اب دوسرا جو ہمارا کیمرہ سیٹ اپ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارا جو ہے وہ دوسری ٹائپ کا کیمرہ ہے اب دوسری جو کیمرہ ہمارا وہ یہ سامنے لگا ہویا ہے یہ ہم نے گیٹ کے بالکل جو ہے نا وہ اوپر لگایا ہویا ہے اب اس کیمرے کے اپنا دو چیزیں ہم کور کرتے ہیں ایک تو ہمارا سارا گیٹ والا جو حصہ ہے یہ ایریا سارا کور ہو جاتا ہے رات کے ٹائم جو ہے نا وہ ہم اس سائیڈ کے اوپر اس کیمرے کو جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں اور دوسری سائیڈ ابھی اس وقت بھی جس سائیڈ پہ یہ ہوا ہے وہ یہ کہ یہ سامنے کا جتنا بھی ویو ہے جہاں پر بچے کھیلتے رہتے ہیں پورا دن یہ سارا حصہ کور ہو جاتا ہے اس کیمرے کے ذریعے سے اور جو یہاں پر جانے والا رست ہے ویسے تو یہ جو حال قرآن حال کی طرف جانے والا رست ہے اس رستے کی طرف تو اگر آپ دیکھیں تو ویسے دو کیمرے پہلے بھی لگے ہوئے ہیں لیکن اس کیمرے کی ذرا کوالٹی یہ ہے کہ یہ دعویٰ کمپنی کا جو ہے وہ کروزر فور میگا پکسل سیریز ہے اور یہ کروزر سیریز جو ہے نا اس کی بہت سمجھنے کی فیچرز بہت زیادہ ہے اس کے اندر ایک تو اس میں علام سسٹم ہوتا ہے دوسرا اس کے اندر جو ہے نا فلیچ سسٹم ہوتا ہے آپ اس کے اندر کی رومنٹ ڈیٹیکشن جو ہے نا وہ آن کر سکتے ہیں کہ کسے ٹائم بھی اس کے آگے جو ہے نا وہ جب بھی کوئی انسان آتا ہے تو یہ اس کو کیپچر کرتے ہوئے سمارٹ ٹریکنگ بھی کرتا ہے مثال کے دور پہ اگر یہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے اور اس گیڑ سے بندہ انٹر ہوتا ہے نا تو انٹر ہوتا ہے یہ کیمرہ سیم اس سائیڈ کے اوپر جانا شروع ہو جائے گا جہاں جہاں پر بندہ جاتا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی اس کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے یہ ہمیں اس وقت بہت کام آتا ہے جب بچے جو ہے نا وہ یہاں سے چھوٹی پہ ہوتے ہیں مدرسے میں کوئی بھی نہیں ہوتا تو اس ٹائم پہ ہم اس کی سمارٹ ٹریکنگ آن کر دیتے ہیں اور علام سسٹم بھی آن کر دیتے ہیں اگر کوئی بھی بندہ مدرسے کے اندر انٹر ہوتا ہے نا تو اس ٹائم پہ ایک تو یہ علام دینا شروع کر دیتا ہے اور دوسرا سمارٹ ٹریکنگ بھی کرتا رہتا ہے جہاں جہاں پر بندہ جا رہا ہے تو اس کی مومنٹ کو جو ہے نا وہ کیپچر کرتا رہتا ہے یہاں پر جو ہے نا اس کیمرے کا ہمیں یہ فائدہ ہے ویسے تو یہ جو کیمرہ ہے نا اس کی میں آپ کو جو ہے نا وہ ایک ویڈیو بھی ساتھ اٹیچ کر دوں گا یعنی کہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ میں اس کا ریزلٹ آپ کو دکھاتا ہوں اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے یہ جو ہمارا باقی دو میگا پکسل والا سسٹم ہے اس ٹائم پہ ہمیں صحیح طریقے سے کیمرے کے بارے میں پتا نہیں تھا تو جس کی وجہ سے یہ ہمیں کوئی اتنا خاص اچھی کوالٹی کے کیمرے نہیں ملے لیکن اس وقت ایک اور بھی سین تھا دکاندار ہم ہائیک وین میں جہاں پر گئے تھے ان کے پاس تو اچھی کوالٹی کی بھی کیمرے تھے لیکن ہمارا بجٹ تھا یار پچاس سے ساٹھ ہزار کا اب ہم نے ان کو کہا کہ یار پچاس سے ساٹھ ہزار کے بجٹ کے اندر جو ہے نا وہ ہمیں اپنا سارا کیمرہ سسٹم چاہیے تو انہوں نے جب یہ والا سارا سیٹ اپ ہمیں بنا کے دیا اس کی رسید ایک سمجھنے کے جو بنا کے دی ہمیں بل بنا کے دیا تو ستر ہزار تقریباً اس کا بل بن چکا تھا جو اس وقت کے لحاظ سے سمجھنے کے وہ بھی تھوڑے سے زائے دی تھے پیسے ہمارے لئے تو ہم نے سوچا کہ یار بعد میں چلیں ستر ہزار تو بن گیا لیکن خیر ہے فائدہ ہی ہوگا لیکن ابھی میں آپ کو اندر جا کے دکھاتا ہوں جو تیسرے قسم کا ہمارا کیمرہ سیٹ اپ ہے جو تیسرا سیٹ اپ ہے ہمارا اب اس میں تو سولہ کیمرے ہیں نا اور ساری چیزوں کو کور کیا ہوئے تو پھر ستر ہزار بنا تھا بعد میں ہم آئی پی کیمرہ ایک سیٹ اپ لے کے آئے ہیں وہ صرف دو کیمرے ہیں اور دو کیمرے کے ساتھ وہ سیٹ اپ جو ہے وہ ہمیں نوے ہزار کا بڑا تھا لیکن اس کی کیا کوالٹی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور جو ہے نا اب یہاں پر بھی جو ہے نا وہاں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی ایک ہم نے کیمرہ انسٹال کیا ہوئے وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیمرہ جو باہر لگا ہو نا کروزر سیریز کا وہی کیمرہ سین تو اس کیمرے کی جو ہے نا وہ میں آپ کو ایک تو ویڈیو دکھاتا ہوں اچھا یہ اس وقت جو ہے نا وہ آپ قرآن حال کا جو کیمرہ ہے نا ہمارا اس کا ویو آپ چیک کر سکتے ہیں یہ کھڑکی سے اصل میں تھوڑی سی روشنی آ رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا برائٹنس زیادہ آپ کو فیل ہو رہی ہوگی تو پہلا تو دیکھیں جس کے اندر جو فیچر ہے نا یہ پی ٹی زیڈ کنٹرول جو ہے نا یہ ہے اس کے اندر آپ اس کو موو کر سکتے ہیں آگے پیچھے کہیں پر بھی ٹھیک ہے اس وقت ہمارے کلاس لگی ہوئی ہے اور یہ جو ہے نا وہ دروازے سے اندر کا سارا ویو آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا دوسرا اس کے اندر جو فیچر ہے یہ آواز والا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ بچے ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس وجہ سے میرے خیال سے آواز نہیں آ رہی ہے لیکن بچوں کی جو پڑھنے کی آواز ہے نا آپ وہ بھی سن سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہ ٹین ایٹی پی جو لکھا ہوا ہے یہ تو اس کی کوالٹی ہے اس کو ہم بند کرتے ہیں یہاں پر اگر آپ جاتے ہیں تو دیکھیں اس کی کوالٹی جو ہے نا وہ آپ فور میگا پکسل تک بڑھا سکتے ہیں لیکن وہ پھر ظاہری بات ہے انٹرنیٹ کہ اگر سپیڈ اچھی ہو تو آپ فور پہ رکھیں فور میگا پکسل پہ ورنہ جو ہے نا وہ ایچ ڈی تک بھی ٹھیک ہے یہاں تک جو ہے نا وہ بہت اچھی کوالٹی ملتی ہے اور جیسے ہی اگر روشنی تھوڑی سی کم ہوگی نا تو اس کی کوالٹی مزید بہتر ہوتی ہے مزید اچھی طریقے سے جو ہے نا وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہو آپ ریڈ کر سکتے ہو اور صحیح طریقے سے اس میں تو بندہ آسانی کے ساتھ یار پہچانا بھی جا سکتا ہے کہ اگر آپ کے ٹائم بھی یعنی کہ بلکل اندیرہ بھی ہو نا تو پھر بھی آپ بندہ بہچان سکتے ہیں کہ کون جو ہے نا وہ اس وقت آ رہا ہے یا جا رہا ہے یا کون بیٹھا ہو گا ہے آپ صحیح طریقے سے اس کو چیک کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ یہ آپ کو مائیک اور آپشن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مائیکرو فون اس میں اگر میں کچھ بھی اب بولوں گا تو کلاس میں اب جتنے بھی بچے بیٹھے ہوئے وہ سارے سن سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا وہ ساجی ہمیں کیا کہہ رہے ہیں تو یہ اس وقت اگر آپ مدرسے سے کہیں باہر ہیں اگر آپ دیکھیں آپ اگر سکول میں لگاتے ہیں یا کسی آپ انڈسٹری میں یا گھر کے اندر لگاتے ہیں تو آپ اگر گھر سے باہر ہیں تو آپ نے اگر ان کو کچھ بتانا بھی ہے کچھ کہنا بھی ہے تو آپ یہ مائیکرو فون کے ذریعے جو ہے نا ان سے بات کر سکتے ہیں باقی یہ ریکارڈنگ والا آپشن ہے اگر یعنی سیپرٹ آپ کو تھوڑی سی ریکارڈنگ چاہیے تو آپ اس کو آن کر کے یہ مائیکرو فون کے ساتھ جو آپشن ہے تو اس کو آن کر کے آپ سیپرٹ طور پر جو ہے نا وہ ریکارڈنگ بھی کچھ ہی سیکی کر کے تو آپ وہ بھی جو ہے نا وہ فوراں آپ کے موبائل کے اندر چلے جائے گی ویسے تو اس کی جو ساری ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ یہاں پر ایک کونے کے اندر آپ کو یہ والا آپشن جو نظر آ رہا ہے اس کے اندر یہ ایک ہم نے میمریکہ ڈالا ہوئے ایک سوٹھائیس جی بی کا اور اس کے اندر تقریباً سمجھنے کوئی تین سے چار مہینے کی ہیں شاید اس سے بھی زیادہ کی جو ہے نا وہ ریکارڈنگ ہمیں مل جاتی ہے اس کا ایک بینفٹ یہ ہوتا ہے کہ رات کے ٹائم بچے سوئے ہوتے ہیں یہاں پر اور اکثر اگر میں ادھر موجود نہیں ہوتا گھر بھی گیا ہوتا ہوں نا تو مجھے بینفٹ یہ ہو جاتا ہے کہ یار ویسے تو جو دو میگا پکسل والی سیریز ہیں نا ان کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے بلکل لو نہیں ہے لیکن اتنی بھی اچھی نہیں ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ایک بندے کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے علیدہ علیدہ دیکھ سکیں ہیں پہچان کر سکیں اتنا نہیں ہوتا ہے رات کے ٹائم خاص طور پر کیونکہ ان کا جو آئی آر ہوتا ہے نا وہ اتنا کو خاص کام نہیں کر رہا ہوتا ہے کرتا ہے بس مومنٹ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یار بندہ کو یہاں سے وہاں پر گیا ہے ایسا ہو سکتے ہیں اصل میں قرآن حال ہے بڑا اب لیکن یہ جو اوپر کیمرہ لگایا ہوئے نا قرآن حال کے درمیان میں اور جو گیٹ کے اوپر ہم نے کیمرہ لگایا ہوئا ہے پہلے تو میں اس کا جو ہے نا وہ ویڈیو اس کے ساتھ اٹیج کرتا ہوں اور دوسرا اس میں فیچر جیسے کہ آپ کو باہر والے کیمرے میں میں نے بتایا تھا رات کے ٹائم نا اس کا میں موشن ڈیٹیکشن اور ہیومن ڈیٹیکشن آن کر دیتا ہوں اور بچے سارے سوئے ہوتے ہیں اگر کوئی بھی بچہ اٹھتا ہے تو وہ فورا میرے موبائل پہ جو ہے نا وہ ایک سکرین شارٹ اس کا ایک پکچر لے کے تو میرے موبائل پہ تھم نیل کے طور پہ جو ہے نا وہ ایک میسیج آ جاتا ہے کہ یہ والا بچہ جو ہے نا وہ اس کی مومنٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ کھڑا ہے اس وقت یہ کہیں پر جا رہا ہے بچہ تو وہ پتہ چل جاتا ہے پھر میں دیکھ رہتا ہوں کہ اسٹم یہ کیوں اٹھا ہے بچہ یہاں کہاں پر جا رہا ہے تو وہ ذرا جو ہے نا وہ آسانی ہو جاتا ہے سیکیورٹی کے طور پر میں لکھا سنا ایک بہترین چیز ہے یہ اب جو تیسرا سیٹ اپ میں آپ کو دکھا رہا تھا کہہ رہا تھا وہ یہ والا سسٹم ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہم لے کے آئے تھے لے کے تو تقریباً جو ہے نا سمجھ لے کے پانچ چھ مہینے ہو گئے ہیں ہم لے کے آئے ہوئے ہیں لیکن لگا نہیں ہے یہ تو ویسے باکس ہے اور یہ ڈی وی آر این وی آر باکس ہوتا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سارا سیٹ اپ جو ہے نا وہ ایسے نیچے ہی پڑا ہوا ہے لیکن اس کو اوپر ادھر لگائیں گے اور اس باکس کے اندر جو ہے نا وہ ہمارا یہ ڈی وی آر آئے گا اور یہ والا جو کیمرہ سیٹ اپ ہے یہ این وی آر کے ساتھ ہے تو دعویٰ کمپنی کا ہے یہ میں آپ کو کیمرے دکھاتا ہوں یار یہ کیمرے بہت ہی لیول کی ہیں بہت کوالٹی کے کیمرے ہیں یہ اور ہمیں یہ آپ اتنا اندازہ کریں کہ یہ جو آپ سامنے کیمرے دیکھ رہے ہیں نا یہ سارا کیمرہ سیٹ اپ جو ہے نا یہ تقریباً ہمیں بائیسوں کا یہ کیمرہ پڑا تھا یہ چوبیس ہزار کا ایک کیمرہ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ اس وقت جو ہے نا وہ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو سیٹ اپ ہے کیمرے کا یہ ہے وہ کیمرہ جو چوبیس ہزار کا ہمیں پڑا یقین کریں ایک تو یہ وزن میں بھی ٹھیک تھا قسم کے ہے وہ تو کیمرے بلکل ہلکے ہیں اور بلکل چھوٹے سے ہیں کیمرے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے کوالٹی ہے اور یہ ہم لائے کیوں ہیں اور اس کی ہمیں ضرورت کیا محسوس ہوئی تھی اب یہاں پر جتنا بھی ہمارا کیمرہ سیٹ اپ انسٹال ہے نا وہ اس لحاظ سے تو ٹھیک تھا کہ جیسے مدرسے کی سائیڈیں کور ہو رہی ہیں اگر کوئی بچہ باہر گم پھر رہے تو میں اسی کمرے میں روم میں بیٹھ کے تو سارا دیکھ سکتا ہوں کہ یار کون سا بچہ کہاں پر ہے یا کیا کام ہو رہا ہے مدرسے کے اندر ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر فرض کریں مدرسے سے ہم باہر ہیں یا بچے یہاں سے گیم ہوئے ہیں تو ایک تو گیٹ والا کیمرہ وہ بھی پرفیکٹ ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ علام سسٹم ہے موشن ٹریکنگ ہے ٹھیک ہے سمارٹ ٹریکنگ وغیرہ اس سارا کچھ ہوکی ہے یعنی کہ اس کی ضرورت تھی اور وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ کر بھی لیتا ہے اس میں کبر قرآن حال والے کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اگر فرض کریں کہ بچے شرارتے وغیرہ کر رہی ہیں یا کوئی بھی معاملہ اور میں مدرسے میں موجود نہیں ہوں تو میں پھر نا یہاں سے آواز بھی لگا دیتا ہوں یہاں پر ٹو وے جو ہے نا وہ سیٹ اپ بھی ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اور سپیکر جو سیٹ اپ ہوتا ہے نا وائز سیٹ اپ یعنی کہ میں بول بھی سکتا ہوں اور جو بچوں کی آواز ہے وہ بھی مجھے آ رہی ہوتی ہے اور علام سسٹم بھی ہے اور جب میں ایک دفعہ کا اسے علام لگا دوں یا پھر جو ہے نا وہ اس کی لائٹ کو ایک دفعہ آن کر دو نا اس کے فلیش کے تو بچوں کو پتا چاہی جاتا کہ یا وہ ساہ جی جو ہے نا اس وقت وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا پھر کیمرہ جو ہے نا انہوں نے آن کیا ہوا ہے تو وہ ذرا اچھے طریقے سے جو ہے نا اگر شرارتی کر بھی رہی ہونا تو ذرا باز آ جاتے ہیں تو یہ تو ذرا اس چلی یہ تھا اب یہ جو دو کیمرے ہیں نا یہ ویسے ہم نے جو ان وی آر لے کے آئے ہیں وہ تو آٹھ کیمروں والے ہیں اور وقتی دور پہ اس کے ساتھ ہم دو کیمرے اٹیچ کریں گے یہ ہیں باہر سڑک کے لیے اور باہر اوپر سے مدرسے کے اوپر سے نا پورے مدرسے کا ویو اکٹھا رات کے ٹائم کیپچر کرنے کے لیے اب سین ہی ہے کہ رات کے ٹائم یہ جو اس کی آئی آر ہوتی ہے میرے خیال سے آئی آر ہی شاید بولتی ہیں میں چیک کرتا ہوں اس کو ہاں جی سمارٹ آئی آر آئی آر ہی آر بولتی ہیں اچھا اس لکھ کے جو آنا ہمیں جس سے ہی چھت پہ آج ہوں کہ یہاں پر یہ کیمرے لگ دی ہیں انسٹال ہونے ہیں اس نے کافی ٹائم سے انسٹال ہوئے رہے ہیں لیکن ابھی بھائی احتشام کی ذمہ در ہی لگی ہوئی ہے تو یہ ہم نے جو لگایا ہویا اس کے لیے ایک ڈاور چھوٹا سا سمجھنے پائپ لگایا تھا یہ ایک بڑی مشکلیں ہمیں ملے اس کے اوپر بکتی طور پر تو لائٹ لگی ہوئی ہے لیکن یہاں پر اوپر یہ دو کیمرے لگیں گے اب اس کا جو پہلا ویو ہے وہ یہاں سے سامنے گاؤں تک آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا زیادہ یہ فاصلہ بنتا ہے ایک کیمرہ اس سائیڈ کے اوپر لگے گا اور یہ سارا جو ہے نا ایریا کور ہو جائے گا خالی ایک کیمرے کے ساتھ اور رات کے ٹائم بھی اگر گاؤں کی طرف سے کوئی بندہ چل کے آتا ہے نا تو وہ صحیح طریقے سے اس کا بالکل اچھے طریقے سے پہچان بھی ہم کر سکتی ہیں کہ یہ بندہ کونس ہے یہ جو ہے نا وہ سمجھنے کے پوالٹی ہے اس کیمرے کی جناب اور اس کے ساتھ جو ہے نا دوسرا جو ہے نا وہ یہ سارا مدرسہ کا ویو ہے جس میں یہ چھت بھی ساری آجاتی ہے اور یہ سامنے والا بھی ویو ہے اب یہ سارے ایریا کو کور نہیں کیا جا رہا تھا اور ہم کر بھی نہیں سکتے تھے ایک کیمرے کے ساتھ لیکن اگر یہ چھتی اوپر ایسے اوپر لگتا ہے یہاں پر تو اب یہ موبائل تو آپ کو پتا ہے اتنا وائیڈ انگل میرا ہے یعنی اصل میں پرانا موبائل ہے تھوڑا سا ورنہ جو ہے نا وہ آپ کو میں دکھاتا کہ کتنا ایریا اس کے ساتھ کور ہوگا یہ سارا واشوم والا وہ درسنظامی والا حصہ سارا اور یہ ساری مدرسے کی چھت چھت کی اوپر اگر فرض کریں کو بچہ آتا ہے اچھے دریقے سے جو ہے نا وہ ساری ملومیٹوس کی کیپچر ہو جائے گی اور سامنے کا سارا ایریا بھی سہی دریقے سے سارا کور ہو جائے گا اور یہاں پر جتنا بھی رات کے ٹائم اندیرہ ہوتا ہے نا تو ہمارے نارمل کیمرے اچھے دریقے سے کام نہیں کر رہے ہوتے تو اس سارے حصے کو کور کرنے کے لیے یہ اتنا مہنگا جو ہے نا وہ ہم نے کیمرہ سیٹ اپ سارا بائے کیا تھا